ہم کوشش کرے یاد رکھیں آئیے دوسرے فتنے کے طرف دوسرے برائی کے طرف جو بڑی خطرناک برائی ہے جو آج انٹرنیٹ کے دور میں ہمارے سماج نے پھیلی ہے وہ برائی یاد رکھئے جس سے بہتی کم لوگ بچ پائیں اللہ ماشاءاللہ اللہ نے جس کو بچانا چاہا وہ برائی ہے فہش ننگنپن نیوڈیٹی پورنوگرافی اشلیلتہ جس کو بولتے ہیں مطلب ایسے ویڈیوز ایسی پکچرز ایسی چیزوں کا دیکھنا ایسی چیزوں کا سننا ایسی چیزوں کو محسوس کرنا محسوس کرنا کیوں کہہ رہا ہوں 3D اور 4D کا زمانہ ہے بھائی 3D اور 4D کا زمانہ ہے مطلب پہلے تو ایک زمانہ تھا آپ 2D میں دیکھ سکتے تھے اب 3D میں محسوس کر سکتے ہیں دور بہت ایڈوانس چل رہا ہے چیزیں اور گیاجٹس آ چکے ہیں تو بہرحال جو بھی ہے یاد رکھی یہ بہت بڑھ چکی ہے اور یہ اس حد تک بڑھ چکی یاد رکھی کہ بہت سے لوگ اس حقیقت کو آج بھی نہیں مانتے آپ کے بھاننے نہیں ماننے سے کچھ نہیں ہوتا یہ بیماری پھیل چکی ہے بہت سارے لوگ بلتا ہے رہے فیض بھائی آپ ایسا بول دیں گے پورنو گرافی نیوڈی تو ہمارے بچے جائیں گے پھر ویب پہ سرچ کریں گے میں سمجھتا ہوں ان سے بیٹھ کے پوچھ لے تو آپ کا ایکسپیرن کر دیں گے کہ اس کو کیا بولتے ہیں آپ وہ جا کے سرچ نہیں کریں گے انگلیش کی عام الفاظ ہیں ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں میں اگر پٹیکلر وی میں بیان کر رہا ہوں یا الفاظ میں تو اس کا حد تک یہ نہیں کہ میں سکھا رہا ہوں آرڑی لوگ سیکھے ہوئے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں میں نے جتنی الفاظ دا کیا میں سے کوئی بھی ایک الفاظ نہ بولی میں کوئی ایک بھی نہیں معلوم تھا آج تک میں نے کبھی نہیں سنا ایک بھی الفاظ سمجھ رہا اور یہ اس لیول تک پھیل چکی ہے جو میں نے کہا نا بہت کم لوگ بچ چکے اللہ ما شاء اللہ تو ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں آپ کہیں بیٹھے اور ایک دم کھل گیا کچھ تو بچا کوئی نہیں ہے بچا کوئی نہیں ہے لوگ کمپلین لاتے میں نے نئے ہینڈ سٹ لیا وہ ویب براؤزر کھولا ایسا ہی خطرناک چیزیں آگئی میرے بھی بچے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا لیکن بچ نہیں پایا بولنا کیا چاہ رہا تھا میں بچ نہیں پایا کوئی نہیں بچ سکراہ یاد رکھی بہت ضروری یاد رکھی بہت ضروری ہے تو آپ اگر انٹرنیٹ یوزر ہے تو اپنے ویب براؤزر پر خاص طور سے اگر بچے آپ کی یوز کرتے ہیں تو ایسے ویب براؤزر آ چکے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے ہوتے ہیں کیڈز کے لیے ہوتے ہیں یوٹیوب کا کیڈز ورجن آ چکا ہے جو سکھ بچوں کے لیے ہوتا ہے اس میں ایسی چیزیں سامنے غلطی سے بھی نہیں آتی ہے براؤزر میں ایسے براؤزر آ چکے ہیں جس کے اندر یا تو فائر والز ڈالیے یا تو بچوں کے لیے ڈیولپ کیا وہ یوز کیجئے ورنہ یہ چیز سے کوئی بچ نہیں پا رہا ہے اور جب نھنے مننے بچے یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو باتیں ان کو ابھی سمجھتی نہیں ہیں لیکن وہ چیز شیطان ان کو اٹریکشن ڈالتا ہے اس چیز میں اور یہی شروعات ہوتی ہے جیسا نشے کا میں نے بتایا تھا دوستو پیاری کے ٹکڑوں سیر صاف کر کے کھانے سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ بڑھتا جاتا ہے یہ بھی شروعات ایسی ہوتی ہے غلطی سے دیکھ لیا غلطی سے نظر پڑ گئی کسی نے زبردستی بتا دیا چہانی رہتا چیز دک گئی اور اس کے بعد آدمی اس میں پڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ بھی ایک نشے کی قسم کے درجے سے بھی آگے چلا جاتا ہے اس کے تو اتنے بھینکر نقصان ہیں انسانی کو جسمانی اور جس کوئی 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 انتہا نہیں یاد رکھی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی اور یاد رکھی یاد رکھی ابتدا میں ایک چھوٹی موٹی چیز سے چال ہوتا ہے چھوٹی موٹی تصویر چھوٹی موٹی کوئی ایک چیز جس کے اندر انسان جسم کے وہ آزا جو دیکھنا نہیں چاہیے تھوڑے بہت ایکسٹر ایکسپوز ہوتے ہیں پھر ایکسپوزر سے اور بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے انسان تھوڑے سے سوفٹ پون کے طرف جاتا ہے پھر ہارٹکور کے طرف چلے جاتا ہے اور پھر اس کی زندگی وہاں بھی مطمئن نہیں ہوتی ہے چونکہ لیول آف سیڈیسفیکشن حاصل نہیں ہوتا ہے اور پھر وہاں بھی جا کے انسان اپنی نفس کو اور برباد کرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور تکلیف دیتا ہے جسمانی تکلیف دیتا ہے ریزلٹ کچھ نہیں آتا ہے چونکہ اس میں سیڈیسفیکشن نہیں ہے اللہ بیان کر چکا ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اتمنان ملتا ہے یہ چیزوں میں نہیں ہے نشے میں نہیں ہے پورنوگرافی میں نہیں ہے برائی میں نہیں ہے خطل و گاردی میں نہیں ہے بلکہ یہ کامی اتنی خطرناک ہوتے ہیں کہ گناہوں کے اثرات دیکھی آپ آخرت میں جو ہوں گے دنیا بھی بھی انسان گرم ہو جاتا پسینہ نکلتا ہے کوئی گناہ ایسا اس کو کرنے کے بعد آپ کو تھندک محسوس ہوئی اور بہت اچھا لگا چوری کرتا ہے ہاتھ کا اپنے پسینہ ٹپک رہا ہے زینہ کے طرف جارہے تو لوگوں کے ڈر سے پسینہ نکلتا ہے گرمی ہے مطلب یہیں بتایا جا رہا ہے کہ غلط عامال ہے جسم اس کی گواہی دیتا ہے کہ صحیح نہیں کیا جا رہا ہے سمجھنا تو اس میں برائی یاد رکھیں چھوٹی موٹی ابتدا ہوتی ہے پھر معاملہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہ بات میں کہہ دوں اس میں بچے بھی شامل ہے اس میں نوجوان بھی شامل ہے اس میں بڑھے بھی شامل ہے اس میں مرد بھی شامل ہے اس میں عورتے بھی شامل ہے اس میں مسلم بھی شامل ہے غیر مسلم بھی شامل ہے کوئی نہیں بچا ایک زمانہ تھا لوگ اس اشلیلتا کو اس نگنپن کو اس گندگی کو اس نیوڈیٹی کو اس پورنوگرافی کو چھپاتے تھے آج تو علی لیلان ہو رہا ہے آج تو علی لیلان ہو رہا ہے تیرا کون سا پونٹ سٹار ہے میرا فلاں فیوریٹ ہے پہلے یہ تھا کمس کم برائی تو وہ بھی تھی انسان چھپ کر دیکھتا تھا آج تو گروپس میں دیکھا جا رہا ہے گروپس میں دیکھا جا رہا ہے مردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں عورتوں کی بھی حالت یہ ہے غیر شادی شدہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں شادی شدہ بھی اس میں شامل ہے جو میں بات کر رہا ہوں یہ آپ یہ ماں سمجھئے تو غیر شادی شدہ لوگ کرتے ہوں گے شادی شدہ بھی اس میں شامل بلکہ حالت یہ ہے کہ ان کے شادیوں کی توٹنے کی وجہ یہ چیز ہے کی برائی میں لگنے سے ان کو اپنا لائف پیٹنر اپنی بیوی پسند نہیں آتی ہے سمجھے رہا سمجھے رہا نتیجتاً ہم کو ابھی سمجھ نہیں رہا ہے لیکن یاد رکھو اس کے بے انتیا خطرناک نقصان ہیں آئی ایس کے نقصانات میں چند نقصانات گناتا ہوں صرف چونکہ موقع نہیں پھر کبھی تفصیلات میں دیکھیں گے ایک نقصانی ہے کہ فہش فلمیں دیکھنے سے فہش کنٹین دیکھنے سے فہش چیزیں دیکھنے سے گندی ویڈیوز دیکھنے سے پورنو گرافک کنٹین دیکھنے سے ایک کام ہی ہوتا ہے ذہنی بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے نیٹ پہ کبھی براؤز کر کے دیکھ لیجئے جس بیماری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یاد رکھئے کہ انسان کو اپنے لائف پارٹنر میں لائف پارٹنر کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ نون مسلم میری بات سن سکتے ہیں ہو سکتا انہوں نے شادی نہ کیوں انہیں کسی کے ساتھ رہتے ہیں ان کا لائف پارٹنر ان کو پسند نہیں آتا اپنی بیوی ان کو پسند نہیں آتی اور ان چیزوں کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں بنیزبت کسی کے ساتھ رہنے سے دوسرا نقصان کیا ہوتا سنیئے ریگولور اس کو دیکھنے سے یاد رکھئے یہ نشے کی طرح کام کرتا ہے اور انسان اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے اور نشہ جس طرح سے پہلے تھوڑا کام کرتا ہے پھر زیادہ بھی کام نہیں کرتا پھر اور زیادہ بھی کام نہیں کرتا یہ ویڈیوز بھی پہلے تھوڑے بھی اثر انداز ہوتا ہے پھر اس کے زیادہ بھی نہیں ہوتے پھر اس سے زیادہ بھی نہیں ہوتے ایک زمان آتا ہے انسان کتنا بھی دیکھ لے اس کی شہوت جاگتی نہیں ہے پھر اس کو زمانے میں جا کے بولتے ہیں نامرد آمرد اور کیا کیا جو بھی الفاظ بہرحال سمائج میں استعمال ہوتے وہ بن جاتا ہے سمجھ رہا تو یہ نشے کے جیسے ہوتا تھوڑا اثر کرتا اور تھوڑا اثر کرتا پھر اتنا بھی اثر نہیں پھر زیادہ پھر زیادہ پھر زیادہ آخر میں کوئی لیمٹ نہیں تیسرا جو انسان اس کا عادی ہوتا اس کی لط میں جو ہے لگ جاتا ہے پھر اس کی لط کے وجہ سے یاد رکھئے یہ چار گھنٹے سے لے کر پندرہ گھنٹے تک پھر اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے یہ ایوریش ٹائم ہے جو کئی لوگوں پہ سٹڈی کیا گیا کئی ملکوں میں وہاں پتہ چلا کہ جب اس کی عادت ہو جاتی ہے تو منیمم فور آورز ٹو میکسیمم ففٹین آورز دن بھر میں پندرہ گھنٹے آدمی یہ دیکھتے بڑھے رہتا ہے کتنا اس کے زندگی کا وقت برباد ہوتا ہے چوتھا نقصان جو اس سے ہوتا ہے یاد رکھے وہ یہ ہے جو عادی ہو جاتا ہے فہش کا پورنوگرافی کنٹینڈ کا پچاس فیصد سے زیادہ لوگ شادی نہیں کر پاتے ہیں کبھی یاد رکھے یا پھر شادی کرتے ہیں تو ان کو شادی سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ مجبور رہتے ہیں ان کو اصل صرف فائدہ ان تصویروں کو اور ان ویڈیوز کو دیکھنے میں ہی آتا ہے سمجھنا پانچوان نقصان ہی ہوتا ہے کم عمری میں اگر اس کی عادت ہو جائے تو یاد رکھئے یہ ذہنی نقصان تو پہنچاتا ہی ہے جسمانی نقصان بھی پہنچاتا ہے ذہنی نقصان کیا معلوم آپ اس کا ایک پوری ریسرچ ہے وقت نہیں بہرحال ایک ریسرچ کی گئی تھی جرمنی میں 2014 کی ریسرچ ہے بہرحال اس ریسرچ کے اندر مارکس پلانگ بول کر ایک انسٹیوٹ ہے وہاں انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی جس میں 64 کپلز پر اور لوگوں پر یہ ریسرچ کی گئی تھی کہ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے اور ایک ایم آر آئی مشین سے کنٹینوسلی ان کے ذہن کو مانیٹر کیا گیا تھا کیسے ایفیکٹ کرتا ہے وہاں پتا چلا ہے کہ اس کا ذہنی ایفیکٹ ہی ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے ایک لوگ ہوتا ہے ایک پارٹ ہوتا ہے جس کا نام جو ہے سو کہتےے ریوارڈ سسٹم ریوارڈ سسٹم ذہن کا ایک حصہ ہوتا ہے ریوارڈ سسٹم وہ کیا کرتا ہے جب اب خوش ہوتے تو خوشی کے احساسات کو آگے بڑھاتا ہے اس کو کلتے ہیں ریوارڈ سسٹم لیکن جب انسان پورنگرافک کنٹینٹ دیکھتا ہے تو وہ ریوارڈ سسٹم بہت ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ایکٹیویٹ زیادہ اور اوور یوز ہونے سے کچھ دن و بعد اس کی حرکتیں کم ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ سٹڈی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ریوارڈ سسٹم اس کا چھوٹا ہونا چال ہو جاتا دماغ کے اندر جس میں خوشی کے حساسات کم ہو جاتے ہیں اس کے زندگی میں لوگوں سے دور رہنا پسند کرتا ہے غمگین زندگی گزارتا ہے اور اگر شادی نہ کر پایا تو پھر تو سوشل لائف بھی ختم ہو جاتا چونکہ ہر کو پچھنے کا شادی کیوں نہیں کر رہا تو وہ لوگوں سے بچنے کے لیے پھر لوگوں میں رہنا چھوڑ دیتا ہے ذہنی نقصان تو ہی ساتھ میں جسمانی نقصان بھی ہے معلوم آپ جسمانی کئی نقصان ہیں شرمگاہ کا چھوٹا ہو جانا چونکہ خود لذتی حاصل کرتا ہے خراب ہو جانا تیڑا ہو جانا انزال کی کمی مطلب پھر وہ کام ہی نہیں آتا جب حلال کام بھی کرنا تو کام نہیں کر سکتا چونکہ ذہن اس کا ختم ہو جاتا ہے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر یاد ہے کہ چھٹا نقصان ہی ہوتا ہے طویل عرصے تک اس کو دیکھنے کے بعد مزاد میں شدت شدت پیدا ہو جاتی یاد رکھئے اور جنسی بہراہ روی کا معاملہ بڑھ جاتا ہے شدت شدت پسند ہو جاتا ہے ہر چیز میں شدت چونکہ اس کو سیٹسفیکشن چونکہ اس کا ریوارڈ سسٹم ختم ہو گیا خراب ہو گیا اس کو کوئی سیٹسفیکشن نہیں کوئی ہیپینیس گین نہیں ہوتی ہیپینیس نہیں ملنے سے پھر وہ شدت اختیار کا ہر چیز میں چلچڑ آٹ مزاج اس کا خراب ہو جاتا ہے ساتوہ نقصان یاد رکھئے جو سائنٹیفک ریسرچ اور سٹیڈیز کے مطابق ہے بیس پرسند لوگ ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ پری میچور ایجیکولیشن وہ اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری سے پہلے جو ہے ختم ہو جاتا ہے معنی خارج جاتا ہے بیس پرسند لوگ ایسے بیکار ہو جاتے ہیں دوسری ریسرچ نے بتایا کہ پچیس فیصد لوگ شادی سے دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں اچھا یاد رکھئے صرف میں لڑکوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں اس میں لڑکے بھی شامل ہیں اور لڑکیاں بھی شامل ہیں پچیس فیصد لوگوں کو شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا ہے اس کے علاوہ ایک ریسرچ نے بتایا پیتیس فیصد لوگ نامرد ہو جاتے ہیں ان کا وہ عضو کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے چاہے میل میں ہو چاہے فی میل میں ہو بلکہ کئی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں چونکہ خود لذتی میں سیلف سیٹسفیکشن گین کرنے کے لیے انسان یا تو مرد ہو تو ہاتھ کا استعمال کرتا ہے اور ہاتھ کا ٹیمپریچر بمقابل انسان کو اللہ نے جیسا بنایا اور جن ٹیمپریچر پر وہ چیز چل سکتی ہے رگڑ سکتی ہے وہ ٹیمپریچر الگ ہوتے ہیں ہاتھ کا ٹیمپریچر زیادہ ہونے سے اور اس کا استعمال سے نسے خراب ہو جاتی ہے سکڑ جاتی ہے اور کھج جاتی ہے اوریوز سے باڈی خراب ہو جاتی ہے ٹیسٹیز کام کرنا بند کر دیتے ہیں سپرمز کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے اور لا تعداد پرابلمز اس میں شروع ہو جاتے یاد رکھیے چونکہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے نہیں یاد رکھیے آٹھ با نقصان ہوتا ہے خود لذتی ماسٹر بیشن کا وادی ہو جاتا ہے سیم معاملہ لڑکوں کا ہے تو لڑکیوں کا بھی ہے وہ خود لذتی کے لئے ظاہر سی بات ہے ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتی تو چیزوں کا استعمال کرتی ہے جن کے انسرشن سے جو بیماریاں اور جو برائیاں پھیل رہی ہیں وہ لا تعداد یاد رکھیے کیونکہ اللہ نے باڈی کو ایسا نہیں بنایا کہ ہر چیز کہیں بھی داخل ہو جائے اس کا ایک لیمٹ ہے اس کا ایک ٹائپ ہے اس کی ایک سٹیٹس ہے اس کی ایک حد ہے یاد رکھی وہ اپنے حدوں سے آگے نہیں جا سکتی ہے استعمال ہوں گی تو خراب ہو جاتی ہے تو خود لذتی کے نتیجے میں وہ اپنی شادی شدہ زندگی کھو بیٹھتے ہیں کئی نقصان کرتے ہیں نموہ نقصانیں زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں اب دیکھئے سب چیزیں دیکھ لیا خود لذتی حاصل کر لیا لیکن کب تک اس کو پھر ایک پارٹنر چاہیے ہوتا ہے اور شریعت میں زنا خرام ہے وہ زنا کے طرف جاتا ہے اور دسوہ نقصان جو سماج میں دیکھا گیا میں نہیں کر رہا ہوں کہ پورنوگرافی دیکھنے سے یہ ہوتا ہے لیکن دیکھا گیا وہ ہے زنا کام ہونا اور ریپس کام ہونا چونکہ ایک انسان کو دیکھ لیا اب اس کو عمل کرنا ہے کام عمل کریں گا کام پریکٹیکل کریں گا یا تو زنا کریں گا خبی خانوں میں جائیں گا غلط عورتوں کے پاس جائیں گا سیکنڈ معصوم بھولی والی عورتوں کو پکڑ کیے کام کریں گا زنا دیکھیں کتنے رائس پر ہیں اور ریپس کتنے رائس پر آج ہمارے ملک میں کیوں تو لوگوں نے دیکھ لیا جو نہیں دیکھنا تھا اب پریکٹیکل ان کے پاس عمل کرنے کو کیا ہے تو وہ معصوم بھولی والی عورتوں کے ساتھ ارے عورتوں کو کیا کہوں میں بڑی عورتوں کو نہیں چھوڑ ریپ کیسے آپ دیکھیں ساٹھ سال ستر سال اسسی سال کی عورتوں کا ریپ کوئی عورت محفوظ نہیں رہی چونکہ آپ نوجوانوں کو ٹول نہیں یہ اپنی ان خواہشات کو نکالنے کا سمجھ رہا اتنے نقصان تو میں نے گنوائے ہیں کبھی پھر موقع ملا تو ہم بہت تفصیل میں انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں اتنے نقصان دیکھنے کے بعد کوئی مسلمان تو کم از کم اس میں نہیں جائیں گا اور کوئی بھی ایک انسان جو سمجھدار ہے کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو وہ بھی اس عمل کے خریب خبی عمل کے خریب جائیں گا اور کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے یاد رکھی کہ ایسی دیکھی جائے یہ ایکسیس کی جائے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا رکھا وَلَا تَخْرَبُ الْفَوَحَشَ مَا زَحْرَ مِنْهَ وَمَا بَطْن کہ فہش کی خریب مجھاؤ چاہے ظاہر ہو چاہے چھوپی بھی اور فہش کیا ہے معلوم آپ کو فہش علماء لکھتے ہیں یہ شرمنگاہ کا جو استعمال غلط ہوتا ہے وہ فہش ہے پھر چاہے وہ زینہ بھی فہش کی قسم ہے جسو کہیں گے قومِ لوت والا عملی فہش کی قسم ہے اور اس کے علاوہ ان آزا کا غلط استعمال جو غیر فطری ہے وہ بھی فہش ہے فہش کے خریب مجھاؤ یہ فہش ہے یہ کنٹینڈ پورنوگرافک نیوڈیڈی فہش ہے بہت سے لوگ یہ بول سکتے بھئی کہاں ہوتا ہے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں انٹرنیٹ کا دور نہیں دیکھے انہوں نے بھی وہ بچے بے صرف لیکن میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں نوجوان نسل میں سے بہت کم لوگ بچے گئے کیونکہ جو پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں جو ان کے گزارشات آ رہی ہے جو ان کے کمنٹس آ رہے ہیں جو وہ چاہتے جسی طرح میں بات کروں ان میں سے یہ بھی ایک چیز ہے یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے آپ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر موقع رہا ہے میں بہت تفصیلی اس کے علاج پر بات کروں گا اسلام فہش کو دیکھنا منع کرتا ہے حرام خرار دیتا ہے اسی کے ساتھ صحیح مسلم کے روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن آدم کے حصے میں زینا لگ دیا گیا جو اس سے ہو کے رہیں گا اور آنکھوں کا زینا یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں جس سے اس کو منع کیا گیا پھر فرمایا کانوں کا زینا یہ ہے کہ ان چیزوں کو سنیں جس سے اس کو منع کیا گیا اسی طرح آپ نے آگے فرمایا زبان کا زینا یہ ہے کہ وہ باتیں کرے جس سے اس کو منع کیا گیا مطلب فہش باتیں کرے ہاتھوں کا زینا یہ ہے کہ وہ کام کی طرف بڑے یا وہ کام کو ہاتھ میں لے جس سے اس کو منع کیا گیا اور اسی طرح آپ نے فرمایا پیروں کا زینا یہ ہے کہ اس کام کی طرف بڑے جس کے طرف منع کیا گیا اور دل کا زینا یہ ہے کہ وہ خواہش کرے اس چیز کو حاصل کرنے جس منع کیا گیا اور پھر شرمگاہ یا تو ان تمام چیزوں کو سچ کر دیتی ہے یا تو ان تمام چیزوں کو جھٹلا دیتی ہے مطبعہ انڈ میں شرمگاہ وہ کام کرتی ہے شروعات لیکن کہاں سے ہوتی ہے آنکھوں سے ہوتی ہے آنکھوں سے ہوتی ہے تو زینہ کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے شرمگاہ سے نہیں ہوتی ہے شرمگاہ تو at the end conclusion ہے کیا فرمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم شرمگاہ پھر یا تو عمل کر دیتی ہے یا تو جھٹلا دیتی ہے یا تو خود لذتی سے اس نے عمل کر کے وہ کر لیا یا تو زینہ کر کے کر لیا یا تو ریپ کر کے کر لیا ہو گیا end یا تو عمل کر لیا یا تو جھٹلا دی تو آنکھوں سے شروع ہوتی ہے میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ ایسے سائٹس کو بین کریں ایسے کنٹینٹ کو بین کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ سب سماج کے اندر عورتوں کی عزت ان کا مقام ہو تو ایسی فلمیں دیکھنے کے بعد کوئی عورتوں کی عزت نہیں کریں گا بھائی تو کیوں نہیں ہم اس کو بین کر دیتے ہیں کیوں نہیں اس کنٹینٹ پر روک لگا جاتا جس میں عورت کے تعلق سے ہم کہہ رہے ہیں عورتوں کو حقو دینا چاہیے عدھکار دینا چاہیے یہ کونسا عدھکار ہے کہ ان کا اتنا برا استعمال آپ نیوڈیٹی کے ذریعے بتائیں ریپ والی فلموں کے ذریعے بتائیں فلموں میں ان پر ریپ کرتے بتائیں پھر آپ لینے عورت کو سممان دو عزت دو یہ سب چیزیں تو کھولی ہیں ان کو بند کیا جائے سب سے پہلے تاکہ ایک عورت کے ڈگنیٹی ہو ایک انسان کیسے کسی عورت کی اپنے بیوی کی بھی عزت کریں گا جب وہ ایسی گندی فلمیں دیکھیں اس کا شادی کریں گا وہ سمجھیں گا عورت استعمال کی چیز سمجھے تو بہرحال بڑی اہم چیزیں تو ہم اس کو وہ کریں صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچانک پڑھنے والی نظر جو پہلی ہوتی ہو معاف ہے تو لہٰذا غلطی سے کسی نے دیکھ لیا غلطی سے سامنے آ گیا تو اچانک ہے آپ چہرہ پھیلے سہاں فیزیکل ہو صحیح میں کوئی مردی عورت ہو یا پھر ٹی وی کے ذریعے ہو یا سکرین کے ذریعے ہو فوراں آنکھ کو پھیلے یہی اس کا ایک حل ہے یاد رکھی اور اچانک پڑھنے والی نظر معاف ہے یاد رکھیے تو میں گزارش کروں گا جو لوگ پورنوگرافک کنٹین کو دیکھتے ہیں اللہ کے لئے اس کے لئے چھوڑیے یہ آپ کی دنیا برباد کر دیں گا آپ کی منٹالیٹی اور باڈی فزک برباد کر دیں گا یہ آپ کو کہیں کہ نہیں چھوڑیں گا آپ کے کانفیڈنس کو ختم چور چور کر کے رکھ دیں گا ایسی طرح وہ لوگ جو اس کو پھیلاتے ہیں ان سے اپیل کروں گا اس کو مت پھیلاؤ جب تم اس کو فارورڈ کروں گے پھیلاؤں گے جتنے لوگ دیکھ کر اس وجہ سے گناہ کریں گے تمہارے نامیامال میں تمہارے گناہ کے خاتے میں لکھا جائیں گا تمہارے پاپوں میں یہ پاپ بھی بڑھ جائیں گے دوسرے کیوں گے تیسرا ان لوگوں سے کہوں گا جو یہ لوگ کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں تم اللہ کے لئے کوئی دوسرا کام تلاش کرو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور اپیل کر رہا ہوں تم اللہ کے لئے کوئی دوسرا کام تلاش کروں گے اس سے زیادہ اچھی اور زیادہ روزی کماؤں گے یاد رکھنا میری بات کچھ لوگ اس بزنس میں انوال ہوں میں کہہ رہا ہوں نا حدیث میں یہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ نون مسلم بھی ہے میری بات کو سن رہے تو یہ بات ہے کہ پریشید محمد نے یہ کہا کہ ہر انسان کتنا کمائیں گا اس کے تقدیر میں ہیں تقدیر پتہ سب امان لاتے ہیں نا نون مسلم کو پتہ ہے تقدیر کس کو بلتے ہیں قسمت تقدیر قسمت میں لکھا ہوا ہے کتنا کماؤں گے تم بس یہ ہے تم کو چوئیس دیوی کہ تم حلال سے کماؤ یا حرام سے اچھے سے کماؤ یا برے کام کر کے کماؤ یہ چوئیس ہے لیکن کتنا کماؤں گے لکھا ہوا ہے تو تم جتنا یہاں کماتے اس سے زیادہ کماؤں گے میں بول رہا ہوں تم اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرو تو تم نکلوں گے اسے اسی طرح سائیکیٹرک کانسلنگ کی جائے اور جل سے نکاح کے طرف والدین سوچیں تاکہ ہمارے بچے ان کاموں کے طرف نہ بڑھیں انشاءاللہ پھر کئی موقع ملا اس عنوان کو ہم تفصیلاں دیکھیں گے آئیے انٹرنیٹ کے آج کے دور کا تیسر اور اہم السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا